مسیح خدامن میں آپ سب کی اسلامتی ہو میں مہتاب گل ایک برکر سے آپ کے سامنے یوٹیوب چینل پر آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آج عالمی طور پر ماؤں کا عالمی دن بنایا جارہا ہے مدرز ڈے سیلیبریٹ کیا جارہا ہے تو آج میں ہمارے بہت اچھے خدا کی خادم ہیں پاسٹر ساجک ان کے چرچ میں موجود ہوں اور تھوڑی نیر پہلے ہی مدرز ڈے جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا گیا ہے تو آج مدرز ڈے کے حوالے سے ہی اس کی اہمیت کے حوالے سے ہم پادری صاحب سے سیکھیں گے کہ وہ خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں بتائیں کہ آج ان کے جو پروگرام ہے وہ کس طرح سے ہوا اور کس رویا سے انہوں نے اس کو کیا تھا اور خدا کا کلام ہمیں اس بارے میں کیا سکھاتا ہے تو پائش صاحب تھوڑا سا بائبل مقدس میں سے بھی بتائیے اور اس سے پہلے آپ بتائیے کہ آج کے پروگرام کی حوالے سے بتائیں کہ کس رہا سے وہ مناخت ہوا اور اس کے پیچھے کیا مین رویا تھی پچھلے سالوں سے میرے دل میں یہ بات تھی اور ہم نے چھوٹے بیمانے پر چرچ جیسے ویکلی عبادت ہوتی ہے ویسے ہوتی تھی اور جب پتا چلا کہ ماہوں کا عالمی دن بنایا جاتا ہے تو میرے دل میں آیا کہ یہ تو بڑا اچھا موقع ہے ماہوں کی جو خدمات ہیں ان کو سرانے کا اور پھر بچوں کے فرائز جو ہیں بتانے کا تو کیوں نہ اس کو بڑے پیمانے پر لوگوں کو اس میں شامل کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس عبالے سے آسکیں تو اس وجہ سے ہم نے پچھلے سال سے بلکہ پچھلے دو سالوں سے ہم نے اس پہ تھوڑا سا زیادہ کام کیا کہ لوگ آئیں تو پھر ہم نے وہ جو انویٹیشن کارڈ ہیں وہ لوگوں کو دیئے لوگوں نے خاصی دلچسپی کا اظہار کیا ہے آ کر بھی اور آج آپ دیکھ بھی رہے تھے کتنے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے تھے میں اس چیز کا غواہ ہوں یہاں غالباً دو تین سو لوگ پہ موجود تھے اور بہت عبادت طریقہ سے اس کو دیا گیا تو وہ ماہوں کی دلچسپی بھی آپ دیکھ رہے تھے اور یہاں پہ جب ماہوں کا ذکر کیا جاتا ہے اور خاص طور پہ تو پھر ایک سجیدگی کا اور بھی آپ نے دیکھا یہاں پہ بہت سے آنکھیں ہمیں نم نظر آئی ہیں تو کتنا آنکھ لوگ یہاں پہ کوئی گیر بھی گایا جا رہا تھا تو لوگ رو رہے ہوتے رہے تو اتنا وہ سجیدگی سے لے رہے تھے خاص طور پہ وہ ماہیں جو اس دنیا میں آج نہیں ہیں پچھلے سال ہمارے ساتھ تھیں اور اس دفعہ کچھ ماہیں تھی وہ جو نہیں تھی تو ان کے بچے بھی یہاں پہ آئے ہوئے تھے تو اس خیال کو کہ ماہوں کے جو اہمیت ہے اس دن میں ہم ان کو زیادہ سے زیادہ اکٹھا کر کے اور یہاں پہ ان کو بائبل مقدس میں سے جیسے یہاں پہ لکھا بھی ہے امسال کی کتاب کے پہلے باپ کی آٹھویں آیت میں نے یہاں پہ اس کو کھولا ہے اے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر یہ ہماری مرکزی آیت بھی رہی ہے ہم نے یہاں پہ اس کو اہمین یہاں پہ سامنے بھی لگا رکھا ہے جی تو یہی مقصد تھا کہ لوگ آج کل خاندانوں میں کئی طرح کی درادیں اور ماں کی عزت کرنا چھوڑ گئے ہیں جی اور بچے جو ہیں وہ اپنی من مرضیاں اور آپ نے دیکھا ہے کہ والدین کے آگے وہ اتنا ترش بولتے ہیں جی اور ان کی بیزتی کرتے ہیں اور ان کا کہانی مانتے تو کئی ماں میں نے کئیوں سے بات کی اور کئی ماں اس طرح رو رو کے ہمیں بتاتی ہیں جی تو پھر میرے دل میں آئے کہ اچھا ہے کہ یہ تو کام از کام ہم لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور اس میں ہم ان کے کو فرائز جو ہیں اس حوالے سے ماں کے حوالے سے اس کی خدمت کرنے کے حوالے سے جی تو وہ بیان کرتے ہیں اس سے کئی یہاں پہ لوگ وعدہ بھی کر کے جاتے ہیں جی کچھ دیکھا دیکھی بھی اس طرف مائل ہوتے ہیں کہ ہمیں ماں کی عزت کرنا چاہیے جب یہاں پہ ہم وہ ان کی خوبیاں اور ان کی جو زندگی میں اثر ارداز ہونے والی باتیں ہیں وہ ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں کئی بچوں سے میں نے آپ نے دیکھا کہ چند ایک لوگوں کو میں نے سامنے بھی بلایا کہ وہ اپنی ماں کی خوبیاں بیان کریں یا کونسی بات ہے جو ان کی ماں کی ان کے لیے پڑی اہم گزری ہے یا ان کی زندگی میں جس نے کام کیا ہے تو انہوں نے بہت ساری گواہیاں پیش کی اس طرح سے دوسرے لوگ جن کے پاس کوئی گواہی نہیں ہے یا یا جو گوھڑ نہیں کرتے ہوتی تو ہیں اگر گوھڑ کریں تو ماں کی خدمات ان کی زندگی میں بڑا ان کا اہم رال ہے لیکن اس ایونٹ سے کم از کم لوگوں کا ذہن اس طرف مائل ہو جاتا ہے اور لوگ پھر ماں کی عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ اس حوالے سے بڑا کمال ہے ویسے بھی دس احکام میں بھی ذکر ہے عزت کرنا عزت کرنا چاہیے خودا سا دس احکام میں جو مسیحی مذہب میں ہم دیکھتے ہیں خدا ان نے حضرت موسیٰ کو دس حکم دیئے اس میں ماں باپ کے حوالے سے بھی خدا نے ایک حکم دیا اور وہ بڑا ہمترین ہے اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالی اس میں یہ کہ تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنا تو یہاں پہ اکثر آپ نے دیکھا ہے والدین جو ہیں یہاں پہ جو خاکے یا جو بات چیت ہوئی ہے پروگرام میں تو انہی فہنوں کو جاگر کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی ماں اپنے باپ کی عزت نہیں کرتے کم از کم ایک تو اس کا حکم سمجھ کہ یہ ہمارے رب نے ہمارے خدا نے یہ حکم دیا ہے ہمیں اس کو منوان قبول ہی کرنا ہے اور تابہ داری کرنی ہے ایک تو خدا کی تابہ داری دوسری یہ کہ ہمارے والدین ہمارے لئے نعمت سے کم نہیں ہے ہمارے لئے توفہ ہیں جن کے والدین ہی ان سے پوچھے جا کے کہ ان کی کیا صورت حال ہے جب کچھ چیز کھو جاتی ہے تو پھر ہمیں بڑا اس کا حال جیسے ایک کتاب سائمہ جس کا میں ذکر کر رہا تھا اس نے ایک بہن سائمہ جو لاہور سے تعلق رکھتی ہیں اس نے اپنی کتاب میں ماں کے حوالے سے کہ تلاش کر لو زمانے بھر میں کر دو کوئی بھی قیمت ادا ایک بار کھو جائے تو پھر دوبارہ ملتی نہیں ہے ماں اس اس طرح سے بیان کر کیونکہ اس کی ماں نہیں ہے اس لیے جب کچھ چیز کھو جائے تو اس کی اہمیت ہوتی ہے اس کے لیے اس کو ہی پتا ہوتا ہے جس کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے میں نے دیکھا یہاں پہ جب ہم بات چیت کر رہے تھے تو کتنے ہی لوگ رو رہے تھے جی پھر کئی کئی کی ماں ہیں بھی تھی لیکن دھتی وہ ایک محول ہی کریئیٹ ہو جاتا ہے جی پھر احساس کا ایک ایسا سلاح جنگی زندگیوں میں آج نظر آیا پائز صاحب میں اس چیز کا خواہ ہوں اور ناظرین سے یہاں پر کافی رش تھا لیکن جو لوگ عوار لے جا رہے تھے اور اپنی ماں کے لئے پیش کر رہے تھے تہائف بھی لوگ لے کر آئے تھے تو میں نے دیکھا کہ وہاں پی صاحب پیچھے ایک نوجوان شخص تھا اور اس والدہ تھی اور وہ آپس میں بغلگیر ہو کر کافی دیر تک روتے رہے یہاں پہ بھی سامنے بھی لوگ آکے بغلگیر ہو کے رو رہے تھے اپنی محبت کا اظہار بھی کیا اور یہاں پہ انہوں نے کئی دفعہ اپنی ماں کو I love you بولا بلکل یہ بہت خوبصورت تھا میرے لئے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکثر ہم ریگولر روٹین میں شاید یہ نہیں کر رہے ہوتے ہو تو ایک اچھا موقع آپ کی چرچ نے آج افراہم کیا ان تمام لوگوں کو اپنی ماں سے اپنی محبت کا اظہار کر سکیں سپیشل ہونے کا احساس دل آسکیں بہت برشکریہ آپ کا آج کے سارے دن کے لئے اور اس وقت کے لئے جو آپ نے اس میسیج کو ریکارڈ کرنے کے لئے دیا ہے خدا مند آپ کو ساری خدمت کو بہت زیادہ برکر دے اور ناظرین میں آپ سے بھی آج اس پیغام کے وسیلہ سے جو پادری صاحب نے خدا کے کلام میں سے دیا ہے کہ ماں باپ کی عزت کرنا خدا کی طرف سے حکم ہے اور خدا کے دیئے گئے حکم کی عزت کرنا ہر مسیحی کا فرض ہے تو خدا مند آپ سے یہی چاہتا ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ سے روٹے ہوئے ہیں یا آپ ان سے شکوہ رکھتے ہیں یا آپ کے ماں باپ آپ کے نزدیک نہیں ہے تو آج موقع ہے آپ کے پاس اگر آپ دور ہیں تو خون بلائی ان سے آج بات کریں اگر آپ نزدیک ہیں تو ضرور ان سے ملیئے آج وقت ہے کہ آپ ماب سے تمام گلوں اور شکووں کو دور کر ان سے بگلگیر ہوں محبت کا اظہار کریں تو خدا مند آپ آپ کی اولاد کو اور خدا کا بادہ ہے کہ آپ کی عمر دراز ہوگی اور خدا بڑی عمر دے گا فروٹ فلائف دے گا خدا مند آپ سب لوگوں کو آج اس بگام کے وسیلہ سے برکت دے میں امجیلیس مہتاب ایک بار پھر سے آپ ایک اور ویڈیو